یہ بار چارگس کے ہجاب اور دوگس کے ابائیت ہی نہیں ہے میری عزیز ماں اور بہنڈوں یہ دوست محبت کی ہے جللہ رب اللہ صدر نے ہم مسلمان خواتین سے کی اور ہمیں پردے کا حکم دیا تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے بنتے ہوا تجھ پہ سختی ہے حیابی سیور کی طرح یہ پردہ ہمارے نے کوئی مشکل کا معاملہ نہیں ہے یہ ہماری کوئی ترخی کے رکاورٹ کے سبب نہیں ہے یہ تو ہماری شان اور پہچان ہے کہ ہم تعریف نہیں تحزیب ہیا سے اور در سے ہیا دنیا کو ہم سکھا دیں گے تمہارے جاہیت میں پردہ اور ہجاب کا کوئی نام اور نشان نہیں تھا لیکن اسلام میں عورت کو عزت عطا کی مشرم میں سے فکر اور عزت کا بارز بنایا دس ویڈیو پریزنٹ بائی رائیدان ملتی قویزین ریسٹورنٹ ورائیٹی آف ٹردیشنل فوڈز عربیان، ٹرکش، میڈل ایسٹ، گرانڈ انٹیویو، جنیوین سپائیسز، ہائیجینک کچن، ایڈریس ٹیپو سلطان چوک، رنگ روڈ گلبرگ مایوسیوں کے دور میں نور سہر ہوتم مایوسیوں کے دور میں نور سہر ہوتم اپنی شب بیدار میں مثل خمر ہوتم آج اس بابرکت محفل میں میرا موضوع تخریر اسلام میں پردہ ہجاب کی اہمیت پردہ جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور ہجاب عربی زبان کے لفظ ہجب سے نکلا ہے جس کا مطلب کسی کو کسی تک رسائی حاصل کرنے سے روکنا ہے ہجاب سے مراد ایسی ہے کہ آپ کسی شئے کو دیکھنا چاہیں مگر وہ شئے کسی آٹھ یا پردے میں ہیں اسی آٹھ اور پردے کو ہجاب کا نام دیا گیا ہے زمانے جاہلیت میں پردہ اور ہجاب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن اسلام نے عورت کو عزت عطا کی معاشرہ میں سے فخر و عزت کا باعث بنایا اور اس کو مسلمانوں کی تفریق کی نشانی کے لئے ہجاب دیا گیا تو نے اپنے چہرے کو نخاب میں چھپا رکھا ہے اسی لئے تو خدا نے تجھے سین بنا رکھا ہے اسلام میں کسی چیز کی اہمیت اور ضرورت کو جاننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے متضاد روایت کو جانیں اسی لئے پردے کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جاننے کے لئے ہمیں چاہیے کہ بے پردگی کے روایت کا متعلیہ کریں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خواتین کی حقوق کی پازداری اور ان کے عزت نفس کے لئے پردے کا حکم نازل فرمایا قرآن مجید میں تقریبا سات مخامات پر پردے کا نام اور مذکور کیا گیا سورة النور اور سورة الہزاب کی آیات میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا یہ بات چارگز کے حجاب اور دوگز کے عبایا کی نہیں ہے میرے عزیز ماں اور بہنوں یہ تو اس محبت کی ہے جو اللہ رب العزت نے ہم مسلمان خواتین سے کی اور ہمیں پردے کا حکم دیا یہ پردہ ہمارے لئے کوئی مشخص کا معاملہ نہیں ہے یہ ہماری کوئی ترخی کی رکاوٹ کا سبب نہیں ہے یہ تو ہماری شان اور پہچان ہے یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اللہ رب العزت نے اپنے انشادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطابات میں کئی دفعہ پردے کا حکم دیا اور جو غورت پردہ نہیں کرتی وہ بظاہر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں اور ہم بخوبی جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے خود ہی کو نقصان پہچاتے ہیں تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے بنت ہوا تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے بنت ہوا تجھ پہ سشتی ہے حیابی زیور کی طرح مسلمان خواتین کا پردہ کرنا شہیدوں سے بھی افضل ہے آج ہم معاشرے کو یہ سمجھائیں کہ یہ پردے کا حکم اللہ رب العزت نے ہمارے مخام کو بلند کرنے کے لئے دیا ہے اور ہم تمام خواتین کو پردے کی امام کرنے کے توفیق عطا کریں لکھیں گے ہم تاریخ نئی تہذیب حیاء سے لکھیں گے ہم تاریخ نئی تہذیب حیاء سے اور در سے حیاء دنیا کو ہم سکا دیں گے جزاک اللہ خیال